بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین عوان کمالی سو دروی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیوب میں اس وقت مجود ہوں نیا بزار پپڑ منڈی میں سلطان پنسار سٹور پر آج کی اس مخصر سی ویڈیو میں میں آپ کو طب کی ایک مشہور بوٹی جس کی پوری دنیا میں شورت ہے چائنہ سے آتی ہے چائنہ کی یہ پہچان بننے والی بوٹی جس نے اپنے افعال و اثرات کی وجہ سے پوری دنیا میں شورت بائی اور ہر طریقہ علاج میں یہ مستعمل ہے ہر طریقہ علاج میں اس یدویات بنتی ہیں اس کی اصل کی اور نقل کی آپ کو پہچان کروانے جا رہا ہوں میری مراد جنسنگ بوٹی سے ہے جیسا کہ آپ میں سے تقریباً تمام ناظرین نے اس کا نام سنا ہوگا لیکن شاید آپ کو اس کی اصل اور نقل کی پہچان نہ ہو اس وقت یہ جو آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں یہ نقلی جنسنگ بوٹی ہے یہ بھی کسی بوٹی کی جڑے ہیں اور بلکل جنسنگ کے رنگ کی اس طرح یہ دیکھیں یہ مضمل بھائی نے سپیشل آپ کو شراخت کروانے کے لئے کہیں سے یہ لائے ہیں یہ آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ بھی بلکل ایسے نظر آئے گی کہ جیسے ایک جڑی بوٹی ہے کسی کی جڑ ہے کسی پودے کی میں نے اس کو چبا کے تھوڑا سا کھا کے بھی دیکھا اور وقت کے یہ کوئی پودہ یا اس کی جڑ ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں سوانجنا کی بولی ہوتی ہے یا اس طرح اور بھی کئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ بلکل جنسنگ کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ جنسنگ نہیں مارکٹ میں آپ کو یہ جنسنگ کے طور پر دے دی جائے گی پنساری آپ کو دے دیں گے لیکن اصل میں یہ جنسنگ نہیں یہ پتہ نہیں کیا ہے کس پودے کی جڑے ہیں اور یہ جو ہے وہ مارکٹ میں نکلی جنسنگ کے جو ہے نا یہ جنسنگ کر کے اس کو بیچا جاتا ہے لیکن یہ جنسنگ بوٹی نہیں نکلی جنسنگ ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل جنسنگ کی پہچان کیا ہے اور اصل جنسنگ کیا ہے یہ مضمل بھائی لائیں مجھے دکھائیں یہ مضمل بھائی کے پاس اصل جنسنگ ہے اصل جنسنگ بوٹی جو ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ بلکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انسان کا جسم جو ہے وہ ہے یہ غور سے آپ دیکھیں بلکل یہ ایک بوٹی کی جڑ ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ ایک کیپس ہی ہوتی ہے یہاں سے اس کو کٹا جاتے ہیں اور یہ نیچے اس کی جڑے ہوتی ہیں اور غور آپ کریں گے تو یہ بلکل انسانی جسم کی طرح نیچے اس کی پورا یہ جسم کا دھرسہ بنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے جس طرح ٹانگی ہوتی ہیں اس طرح کی یہ شراخت ہے یہ دیکھیں آپ غور دیکھیں غور فرمائیں اس کا رنگ جو ہے یہ سفید ہوتا ہے اور یہ پورا ان کے پاس کافی اس طرح کی یہ میں نے دیکھی ہے کہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کی جنسنگ ہے اور میں بھی انشاءاللہ ان سے یہ بھی لیننج لگا ہوں ہم بھی اپنے کئی نسخہ جات میں اس کو استعمال کرتے ہیں یہ جنسنگ جو ہے یہ مارکٹ میں اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر جنسنگ ہے ہی نہیں جنسنگ پوٹی خریدتے وقت آپ نے تین چیزیں جو ہے ان کو غور سے دیکھنا ہے نمبر ون اس کے اوپر کیپ ہوگی یہ دیکھیں بلکل اس سر سر اس کو سر کہلیں آپ جس طرح انسان کا سر ہوتا ہے اس کے بعد یہ انسان کا دھڑ سر اس کے بعد یہ نیچے جس طرح انسان کی باڈی کی ٹانگیں ہوتی ہیں اسی طرح اس کی ہوتی ہے یہ بلکل یہ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے پوٹی بند ہے دور سے دیکھیں تو کسی آدمی کا دھانچہ سا نظر آئے گا یہ اصل جنسنگ کی شناخت ہے یہ جنسنگ جب بھی آپ مارکٹ سے خریدیں یہ جنسنگ آپ نے خریدنی ہے اور یہ آپ کو فیدہ دے گی بے حد اعلی بے شمار بجربات میں استعمال ہونے والی بہترین مکوی پورے جسم انسانی کو خاتون ہو یا مرد ہو طاقت دینے والی بہترین دعا جنسنگ کے نام سے اس سے کئی عدویات ایمپیولز ٹیبلرز اور عطبہ اکرام بھی ان کو اس کو مردانہ اور زنانہ امراض میں استعمال کرتے ہیں اس کی شناخت یہ دیکھیں میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں سار ہوگا اور پورا تڑ ہوگا یہ دیکھنے سے ایسی لگے گی دور سے کہ جیسے کسی انسان کا ڈھانچہ سوٹا ہے تو یہ ہے اس کی جڑے ہیں بقیدہ یہ انسان پاکستان میں یاد آگیا ہے بات کہ اونٹ کٹارا کی جڑے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں تو بعض لوگ نکلی جنسنگ کے طور پر اس کی بھی جڑے آپ کو دے سکتے ہیں اس لیے آپ نے یہ باری بھی ہوتی ہے ٹھوس ہے اور یہ سفیدی مائل بعض جنسنگ میں دوسری جو کوالٹی آتی ہے وہ تھوڑی سرخی مائل بھی ہوتی ہے سرخی مائل ہو یا سفیدی مائل جنسنگ اصل ایسی ہوگی اور سب سے جو عالی عطبہ قرآن میں تسلیم کی جاتی ہے وہ یہ جنسنگ سفید ہے میں بھی اپنے نسخہ جات میں یہی جنسنگ استعمال کرتا ہوں اور ابھی میں مضمل بائی سے یہ مضمل بائی انشاءاللہ تعالی یہ مضمل بائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو دوسری جنسنگ جو ہے وہ بھیجتے ہی نہیں پتہ نہیں وہ کہاں سے بچارے دونکے لائے ہیں مجھے دکھانے کے لیے کہ نقل کیا ہوتا ہے اور اصل کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں میں مضمل بائی آپ کا مشکور ہوں اللہ تعالی آپ کو شاد رکھیں عباد رکھیں آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سب سے جات چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حمین آسر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ